سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس بھارتی وزیر آزم نرید رموڈی کا ٹویٹ بھارتی وزیر آزم کا وزیر آزم عمران کان کو کرونس جلسے تھیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار مریم نواز کی نیپ پیشی پر پی ڈی ایم کا عادت اور ہمارے لاکھوں کارکنان ان کے ہم را جائیں گے مولانا فضل الرحمن اگر کوئی نواز شریف کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی زبان کھینچ لیں گے نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں مگر اس کے ڈر سے ان کی ٹانگیں کانپ نہیں ہیں 73 سال میں ایک شخص بتا دیں جس میں نواز شریف جتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں مریم نواز ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کے پروسیسنگ بورڈ نے نیجی فارما کمپنی کی جانب سے درامت کی گئی روس کی تھیارشدہ کرونا ویکسینز پیٹک کی قیمت کا تائیون کر دیا میں مولانا فضل الرحمان کو بڑا سیاستان سمجھتا تھا لیکن اب میری رائے بدل گئی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا پیپلز پارٹی کسی صورت تصریفے نہیں دے گی شیخ رشید احمد گیس سارفین پر ایک سو پانچ ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں سوئی گیس کمپنیوں نے اوگرہ سے گیس ستانویں فیصل مہنگی کرنے کی سفارش کر دی میں نے بھی کرونا ویکسین لگوائی ہے پنچاب حکومت نے بہترین بندوبست کیا ایکسپو سنٹر لاہور میں روزانہ بیس ہزار افراد کیلئے ویکسین کا بندوبست ہے لیکن لگوانے روزانہ صرف آٹھ ہزار افراد آتے ہیں سلمان گنی پاکستان میں بھنگ کے پودے کا دھاگا جنس کی پینٹ میں استعمال ہونے لگا حق پات نہ کہو ورنہ لوگ برا مان جائیں گے سابق اداکارہ نور بخاری کی ورہنا شکم دلہن پر تنقید مخالف کے سامنے ہونے پر مذرت کر لی ہماری پارٹی یہ فیصلہ کر چکی کہ این نے دو سو انچاس کی سیٹ ہم نے جیتنی نہیں ہے میں نے پارٹی کو ایڈوانس میں بتا دیا کہ یہاں سے تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوگی ناراض ایم پی اے شہزاد ایوان انگلیش بلے باز ڈیویڈ مالان نے بابر آزم کا ریکارڈ توڑ دیا بابر آزم نے کچھ اٹھ سا کبل ویرات کولی کا ریکارڈ توڑا تھا کرپشن اور کمزہ مافیا کے خلاف پنجاب حکومت کے سرگرمیوں میں تیزی کرپشن کے شکایت پر ڈیسٹریک ٹرافک پالیس برسور نعیم احمد مرتل کمزہ مافیا سے چار سو اٹھ سیس آرہم روپے کی زمین باگزار کر آلی ملک بھر میں کھرونہ بے لگام مصبت کیسز کی شہرہ آٹھ شہریہ ساتھ پر پہنچ گئی علوکارہ آئیمہ بیگ نے شہوار شگری کے ساتھ منگنی کا باقاعدہ اعلان کر دیا انگوٹھی کی تصویر بھی شیئر کر دی مزیر اعظم عمران خان کا کرونہ ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد چند ناصر کرونہ ویکسین کے بارے میں اب اہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام ویکسین کے بارے میں یہ اہام حقائق جان لیں اور کسی پروپوگینڈا کا حصہ نہ بنیں موسیقی